تو حاضرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت پرانے دوست جولیان کولیمو یہ ہندوستان 20 سال پہلے آئے تھے ہندی سیکھنے کے لیے لیکن اتفاق سے میری صحبت میں پڑ گئے اور انہوں نے اردو سیکھنا شروع کر دیا اور آج 20 سال بعد عالم یہ ہے کہ یہ تین نوولز لکھ چکے ہیں اور مجھے اردو سکھا سکتے ہیں جولیان کولیمو آپ کا بہت بہت سواغت ہے فرانس سے آپ یہاں آئے اور آپ نے جو ہے انڈیا آ کر کے پاکستان آ کر کے اس بردے صغیر میں آ کر کے آپ نے جو ہے اردو عدب کی اتنی خدمت کی ہے آپ آج جو چیز سنانے جا رہے ہیں پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں اس کے بعد پھر اس میں سے کچھ پڑھیں اور پھر میں بھی شرف حاصل کروں گا کہ آپ کی جو اس تحریر میں سے کچھ پڑھ کر کے میں حاضرین کو سنا ہوں ہاں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کوئی زیادہ خدمت کی ہے لیکن خیال ایک چوڑی سی کہانی ہے اس کا نام ہے عدیل کا سفر عدیل کا سفر کچھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں مذہبی لوگ ہیں اور وہ برازیل کے جنگل میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ان کا سفر ہے جو میں نے بیان کیا ہے تو سفر کی شروعات کا ایک حصہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کشتی پانس دین ندی پہ روان رہی سنترہوں کے بندرگاہ دور ہوتی جا رہی تھی اور ندی کے کنارے مچھیروں کی بسکیاں کم ہوتی جا رہی تھی انسانوں کی سلطنہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی یہاں کا سلطان جنگلی تھا جو کہ اپنی گہری اغوش میں ندی کو لے رہا تھا اور ندی اس اغوش میں سمٹی جا رہی تھی اب شجروں کی گھنی شاخیں کشتی کو چھونے پہ آ رہی تھی ان شاخوں کے تانے بانے میں ترہ ترہ کی مخلوقات پروان چاہ رہی تھی مگر مچھ، نیولیں، سانپ، بندر، خنزیر، تپیر اور رنگ بھی رنگ پرندے یہاں پناپ رہتے ہیں اور جنگل کی پنائیوں میں رے کر سب سبز پوش یا سبز روح ہو گئے تھے یہاں نباتت اور حیوانت کی تمیز اوٹ گئے تھیں اور یہاں کی مخلوقات اپنی مقررہ حیت چھوڑ کے اگلی مخلوقات کا روح اختیار کرے تھیں مچھر مکڑیوں جتنے بڑے تھے، سانپ اجدہوں جیسے دیکھ رہے تھے اور پرندے، شاہنوں اور ہومہوں کے جروعوں بھائی معلوم ہو رہے تھے اور یہ سب مخلوقات اب آزم ملا کر ایک ایسا ترانہ گا رہی تھیں اسے سن کر رانوال متحیر بھی ہوتے تھے اور خوف بھی کھاتے تھے رضاکر یہ اجائیبات دیکھ کر حیرت میں غرب تھے ان پہ یہ ایہاں ہو رہا تھا کہ پروردگار دو عالم نے اپنی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے زمین کے سینے سے یہ جنگل ابھارا تھا یہ جنگل دراصل ایک خدا نمائشگاہ تھا اور اس کی سہر کسی عبادت سے کم نہ تھی رضاکر ان پہ ایک عرفانہ کیفیت تاری رہتی تھی وہ تسبیحیں پھرتے جا رہے تھے ورد کیے جا رہے تھے درود شریف پڑے جا رہے تھے لیکن عدیل ان کا اہام نواب بلکل نہیں تھا وہ ان سب عبادتوں سے پرہز کر رہا تھا اور الگ تھلگ رہتا تھا اب عدیل کا سفر آگے بڑھتا ہے تو اس کی ملاقات اس کے اببو سے ہوتی ہے تو وہ آخری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں اببو اور عدیل کافی دیر تک وادی میں چلتے رہے پاو پھٹ رہی تھی اور منظر کے تیور رفتہ رفتہ بدل رہے تھے ہویری کے نشیب و فراز منظر سے حصف ہو رہے تھے بھمبر گلی کی روشن پہاڑی اوچھل ہو رہی تھی شنگو کا جنگل منظر پہ دوبارہ حاوی ہو رہا تھا شجر روح زمین سے سر اٹھا رہے تھے اور سورج کو سلامی دینے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے ان کے لمبے سائے کررہ عرض پر لرز رہے تھے ان کی گھنی شاخوں میں پرندے سکونت اختیار کر رہے تھے قدم قدم پہ کوئی خوش الہان پرندہ صدا دے رہا تھا گویا پرندے راہیوں کو آئندہ خطروں سے باخبر کرنا چاہ رہے تھے لیکن عدین اور اس کے ابو ان انتباہوں سے سراسر غافل تھے وہ دنیاوں مافیہ سے بلکل بیگانہ اپنی منزل کے طرف مارچ کرتے جا رہے تھے سورج طلوع ہوا اجالہ چھلکنے لگا جنگل میں نور کا سیلاب تھا شجر اس سیل روا میں غلطان تھے رات کے پرندے ان کی زہری شاخوں پہ استراحت فرما رہے تھے جبکہ صویرے کے پرندے بالائی شاخوں پہ نشست سبھال کے ایک لمبے علاپ کے ساتھ اپنی محفل سما کا آغاز کر رہے تھے اور ان کی ہزاروں صداوں کو سن کر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ قرعہ عرض پر ان صدرنگ اور کلغیدار متربوں کے علاوہ کوئی دوسری نسل نہیں پائی جاتی تھی اس کے بعد کہانی آگے پڑتی ہے جو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے بہت دلچسپ کہانی ہے بہت شکریہ جولین کلگو